سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام دیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں